السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ ایک عورت دوسری عورت سے بہن کیا بات ہے تمہارا بیٹا قمر ابھی تک سو رہا ہے دوسری عورت نے خوش ہو کر کہا بہن میرا بیٹا بڑا ہو کر ضرور کوئی سرکاری افسر بنے گا کیونکہ یہ صبح گیارہ بجے سے پہلے نہیں اٹھتا ہے ایک بچہ دوسرے بچے سے پتہ ہے کل میں نے ایک ایسا بچہ دیکھا جو ہتھنی کا دودھ پی رہا تھا دوسرے بچے نے حیرت سے پوچھا اچھا مگر وہ کس کا بچہ تھا پہلے بچے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہتھنی کا استاد شاگرد سے تم اسکول مو دھو کر کیوں نہیں آتے روزانہ کی طرح آج بھی تم نے جو کچھ ناشتے میں کھایا ہے تمہارے مو پر لگا ہوا ہے شاگرد بولا جناب بتائیں میں نے کیا کھایا ہے استاد بولے انڈے شاگرد نے کہا نہیں سر بلکل غلط انڈے تو میں نے پرسوں کھائے تھے نوکرانی بیگم صاحبہ سے بی بی جی اکمل کھڑکی سے باہر گر گیا ہے بیگم صاحبہ بولی ارے یہ تم نے کیا کیا منی کو سردی لگ جائے گی نوکرانی نے کہا بی بی جی آپ منی کی فکر نہ کریں وہ بھی کمبل میں ہی ہے کرفیو کے دوران میں ایک شخص اپنے گھر کے سامنے سویا ہوا تھا پولیس والے نے اسے کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھ کر کہا چلو تھانے میں وہ شخص بولا میں ذرا بستر اور چارپائی اندر رکھاؤں پولیس والے نے کہا رکھاؤں وہ شخص اندر گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی تو پولیس والا گسے سے بولا جلدی باہر آؤں اس شخص نے جواب دیا باہر کیسے آؤں باہر تو کرفیو لگا ہوا ہے ایک بے وقوف کا گدھا گم ہو گیا تو اس نے شکر ادا کیا ایک شخص نے اس سے پوچھا تمہارا گدھا گم ہو گیا ہے اور تم خدا کا شکر ادا کر رہے ہو بے وقوف نے جواب دیا بھائی خدا کا شکر تمہیں اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ گدھے پر میں سوار نہیں تھا ورنہ میں بھی گم ہو جاتا ایک آدمی جو بہت موٹا تھا وہ ناشتے میں پندرہ پراتھے اور دس چائے کی پیالی پی جاتا تھا ایک دن وہ ڈاکٹر کے پاس دبلہ ہونے کی دوائی لینے گیا ڈاکٹر نے پوچھا تم ناشتے میں کتنی روٹیاں کھاتے ہو اس آدمی نے جواب دیا پندرہ پراتھے اور دس چائے کے کپ ڈاکٹر بولا دو پراتھے اور ایک کپ چائے پیا کرو موٹا آدمی بولا ڈاکٹر صاحب یہ خوراک ناشتے سے پہلے کھاؤں یا بعد میں الیکشن کے موقع پر ایک لیڈر نے شہر کی بڑی چوک میں تقریر کرتے ہوئے کہا مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کے شہر حیدر آباد کے دورے پر آیا ہوں حاضرین نے چلا کر کہا یہ شہر حیدر آباد نہیں فیصل آباد ہے لیڈر نے جواب دیا میں جانتا ہوں کہ یہ فیصل آباد ہے مگر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ سو تو نہیں رہے ایک شاعر نے انعام کی توقع میں کسی امیر کا زوردار قصیدہ لکھا لیکن انعام سے محروم رہا اس نے امیر آدمی سی کہا اب آپ اپنی انگوٹھی مجھے انعام میں بطور یادگار حنایت فرمائیں تاکہ جب بھی میری نظر اس پر پڑے تو بندہ آپ کو یاد کر لیا کرے امیر آدمی نے بے رکھی سے کہا ہاں اگر تم واقعی مجھے یاد رکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک آسان طریقہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں شاعر نے پوچھا وہ کیا ہے جناب امیر آدمی نے جواب دیا تم جب بھی اپنی خالے انگلیاں دیکھنا تو مجھے یاد کر لینا کہ فلاں امیر نے مجھے اپنی انگوٹھی نہیں دیتی جس کی وجہ سے میری انگوٹھی خالی ہے ایک آدمی نے ایک افسانہ لکھا اور اسے رسالے کے ایڈیٹر کے پاس لے گیا اور بولا یہ افسانہ میں نے خود لکھا ہے اور میرے پاس گھر میں اور بہت سے میرے اپنے لکھے ہوئے افسانے پڑے ہیں ایڈیٹر افسانہ پڑھنے کے بعد بولا جناب مہربانی فرما کر اسے بھی دوسرے افسانوں کے ساتھ ہی رکھ دیں لوکرانی مالکن سے آپ نے مجھ پر چوری کا فضول الزام لگایا ہے مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے جس سے میں آپ کی تسلی کرا سکو مالکن غصے سے بولی تمہیں الفاظ نہیں مل رہے اور مجھے دو قمیزیں اور تین میز پوش نہیں مل رہے ایک سائیکل سوار دیہاتی لڑکا سگنل توڑ کر بھاگا مگر پولیس والے نے بھاگ کر اسے پکڑا اور پوچھا تم سگنل توڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو لڑکے نے کہا جناب قسم لے لیجئے میں نے آپ کے سگنل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا پتہ نہیں یہ کیسے ٹوٹ گیا آپریشن ٹیبل پر مریض کو دیکھتے ہوئے سینئر سرجن نے نئے سرجن سے کہا بعض اوقات ڈاکٹر اپنی بے پرواہی سے موت اور زندگی کے درمیان فاصلہ بہت کم کر دیتے ہیں آپ نے یہ کیسا آپریشن کیا ہے نئے سرجن نے چوک کر جواب دیا سل کیا اس کا آپریشن کرنا تھا میں نے تو پوسٹ مارٹم کر دیا ہے ایک شخص نے جدید فیشن کے مطابق بہت بڑی ٹائی گلے میں باندھی بچے نے پوچھا ڈیڈی ڈیڈی یہ کیا ہے اس شخص نے کہا تمہیں نہیں معلوم اس پر بچے نے سوچ کر کہا ہاں میں سمجھ گیا ممی کی ناک پہنچنے کے لیے رومال باندھ رکھا ہے ایک عورت ڈیڈل سرجن کے کمرے میں داخل ہوئی اور محبت سے بولی مجھے جلدی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک دانت فوراں نکالنا ہے برائے کرم اپنی فیش بتا دے ڈاکٹر نے فیش بتائی تو عورت نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے ڈاکٹر نے کہا اس کے علاوہ جلد کو سن کرنے والی میڈیسن کی قیمت بھی شامل ہے عورت نے کہا آپ میڈیسن کو چھوڑے اور یوں ہی دانت نکال دے ڈاکٹر نے حیرت سے کہا آپ جیسی بہادر عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی عورت نے کہا دانت میرا نہیں میرے شوہر کا نکالنا ہے اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ایک صاحب آفیس جانے لگے تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ اگر پڑوسی پوچھے کہ صاحب کہاں ہے تو کہنا آفیس گئے ہیں اگر پوچھے کہ سائیکل کدھر ہے تو کہنا اس کی ہوا نکلی ہوئی ہے وہ چھت پر پڑی ہوئی ہے اگر کہیں کہ گھوڑا کدھر ہے تو کہنا گھاس چننے گیا ہے الفاظ نوکر کے ذہن میں گھڑمڑ ہو گئے پڑوسی نے آ کر جب پوچھا کہ سائیکل کدھر ہے تو اس نے کہا گھاس چننے گئی ہے پھر اس نے پوچھا گھوڑا کدھر ہے تو نوکر نے کہا آفیس گیا ہے جب اس نے پوچھا کہ صاحب کدھر ہے تو نوکر نے کہا اس کی ہوا نکلی ہوئی ہے اور چھت پر پنچر پڑا ہے ایک شاندار ہوتل میں پہنچ کر ایک شخص نے ویٹر سے کہا چائے لاؤو ویٹر نے کہا جناب وی آئی پی چائے تیس روپے کی ہے اسپیشل چائے پچاس روپے کی ہے اور ریزرو چائے تیس روپے کی ہے آپ بتائیں کونسی چائے لاؤو اس شخص نے پوچھا یہ ریزرو چائے کونسی ہوتی ہے ویٹر نے جواب دیا ریزرو چائے ہمارے یہاں وہ ہوتی ہے جو گاہک کپوں میں چھوڑ جاتے ہیں اور ہم اسے ضائع نہیں کرتے بلکہ اس سے غریب گاہکوں کی خدمت کرتے ہیں ایک آدمی کی بس نہر میں گر گئی پولیس نے پوچھا بس نہر میں کیسے گری آدمی بولا مجھے نہیں پتا پولیس نے پوچھا کیوں آدمی بولا وہ آج کننکٹر نہیں آیا تو میں پیچھے کرایا لینے گیا ہوا تھا سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے شکریہ